مراکش میں بدترین زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد دو ہزار سے تجاوز کر گئی مورکو کے ساتھ ہے اور ہم انہیں ہر سنبھو سہائیتہ پہنچانے کے لیے تیار ہیں اس سے پہلے اگر تورکی سیریا ارتکوک کی بات کریں تو وہاں پر بھی پراپر بھارت کی طرف سے مشن دوست لانچ کیا گیا تھا اس میں انڈیا فٹ آتا نظر آ رہا ہے ہم ہم اس میں کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں نورا نے پردھان منتری نریندر موڈی کا آبھار جتاتے ہوئے لکھا اس بڑے سمرتھن کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی کو دھنے بات آپ جاگرکتہ بڑھانے اور مدد کا ہاتھ بڑھانے والے پہلے دیشوں میں سے ایک ہے تورکی اوفیشلز کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بھارت اگر پرمننٹ میمبر بن جاتا ہے یونائٹیڈ نیشن کا تو تورکی اس کو فولی سپورٹ دے گا کیا کہیں گے انڈیا پوری دنیا کے ساتھ چاہے اسلام میں کنٹری ہے یا یہ اسلام مسلمان مذہب کا کم سیپٹ سائٹ پر رہا کے انسانیت کے طور پر ہیلپ کر رہا ہے جی بالکل کر رہا ہے سر وہ ہندو ہو کے آگے لگے ہوئے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ایلیفنٹ کے سپیلنگ آتے ہیں نائن میں پڑھتے ہیں ایلیفنٹ نہیں آتے ہیں اچھا کیاٹ کے سپیلنگ آتے ہیں کیاٹ اس پہ ہمارے حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے اس لحاظ سے تو انڈیا سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک نون مسلم ہو کے آگے آ رہا ہے اور آگے ہیلپ کر رہا ہے اور انہوں نے گوڈ لکھ انڈیا بھی کھا ہے وہاں سے واپس جاتے ہوئے انہوں نے کہا گوڈ لکھ انڈیا درس سے پہلے جانا چاہیے درس سے پہلے کیوں جانا چاہیے سکول کیوں نہیں جانا چاہیے دینی تلیم حاصل کرنی چاہیے دوستو جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا کہ پاکستانی میڈیا اب یہ چرچہ کرنے لگا ہے کہ مورکو ایک مسلم دیش ہے لیکن ایک ہندو ملک نے سب سے پہلے مدد کے لیے ہاتھ آگے بٹھایا اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہم صرف باتیں کرتے ہیں اس نے مراکش میں مورکو میں زلزلہ آیا ہے مسلم کنٹری ہے 99% وہاں پہ مسلم کمیونٹی رہتی ہے کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو ایسی سیچویشن میں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے ہر لحاظ سے کرنی چاہیے ہمیں پرائم نیسٹر نے ٹویٹ کیا کہ ہمیں بڑا دکھ ہے اور ہم ہر قسم کی ہیلپ کے لیے مطلب چاہے وہ فرنانشل ہیلپ ہو یا پھر ٹیم بیچی میڈیکل یا ڈاکٹر دکھرہ کی ٹیم ہم ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں ترکی میں ارسپیک آیا آج سے کچھ ماہ پہلے تک انڈیا نے بڑی ہیلپ کی اب بھی وہ ہیلپ کرنے کو ریڈی ہیں کیا کہیں گے انڈیا پوری دنیا کے ساتھ چاہے اسلام ایک کنٹری ہے یا اسلام مسلمان مذہب کا کنسیپٹ سائٹ پر رہاکے انسانیت کے طور پر ہیلپ کر رہا ہے جی بلکل کر رہا ہے سر وہ ہندو ہو کے آگے لگے ہوئے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ہم ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر لے تو کسی کے لیے کیا کریں گے میرا بھائی یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمارے یہاں پہ جو کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ وہ جو ہندو ہیں یا انڈیا ہے حاصل پر ان کے جو پرائم نیسر ہیں وہ تو مسلمانوں پہ ظلم لیکن وہ ترکی میں زلزل آیا اور اس کا ریزلٹ بھی ہم نے دیکھا بھی ترکی کے جو پریزنٹ ہیں وہ وہاں گئر انہوں نے بولا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم انڈیا میں موجود ہیں اور انڈیا اگر یونیٹیڈ نیشن کا جنرل اس پہ ہمارے حکمرانوں کو شرمانی چاہیے ٹھیک ہے فرسٹ اف آل کہ جن لوگوں کا نئی بھی بنتا وہ آگے ہلپ کر رہے ہیں اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں بول رہے ہیں بس بولنے سے تو کچھ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے دیکھیں مشکل وقت تو ہر قوم پہ ہر ہر کنٹری پہ آ سکتا ہے اوپر سے مضلب کوئی بھی ہمارے اوپر آفت آ سکتی ہے ہمیں ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں کم از کا مسلمان کو ایک سائٹ پہ رکھیں انسانیز کے طور پہ ہی بتا چلیں ہمیں انسانیز کے طور پہ ہی سلیں ہمیں ایومن بیئن ہمیں ہی سکتا ہے to help each other that is the best way ایسا ہی ہے انڈیا جو اس ریقے سے help کر رہے ہیں ہیلپ کا اننونس کر رہا ہے کیا سمجھتے ہیں آنے والے ٹائم میں ابھی بھی ریلیشن ان کے بہتر ہو رہے ہیں آنے والے ٹائم میں مزید بہتر ہوں گے بھائی ٹھیک ہے اگر ہمارے حکمران ایسے ہی سوئے رہیں گے تو ایسے ہی ہوگا جیسا چل رہا ہے ہم لوگ مزید نیچے جاتے جائیں گے دوسرے لوگ رائز اپ ہوتے جائیں گے سمپل اس دار وہ ہماری گلتیوں کی وجہ سے ہم نیچے جا رہے ہیں اور ان کی خوبیوں کی وجہ سے وہ آکے جا رہے ہیں سر نہیں ہماری گلتیوں کی وجہ سے ہم نیچے جا رہے ہیں وہ ان میں اتنی خوبی ہیں میرے مجھے نہیں لگتا اتنی ہیں being a muslim we are more superior than them if we practice our religion if we follow our اخلاقیات جو ہمیں نباک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے میرا بھائی تو کیوں نہیں اچھا اگر ہم بات کریں انسانیت کی آپ پیچر ہیں کیا سمجھتے ہیں ہمیں یہاں پہ سکول میں کالج میں یونیورسیز میں کیا پڑھایا جاتا ہے کیا بتایا جاتا ہے کہ ہمیں ہماری جو اخلاقیات ہیں سر ہمیں یہ اخلاقیات پر سبق دینا چاہیے سکول میں یہی چیز ہے نا ہمیں humanity پہ humanity پہ دینا چاہیے ہمیں سبق ہمیں بچوں کے سکھانا چاہیے کہ جب کوئی بھی انسان مشکل میں ہو تو how to help but ہم یہ لوگ کر نہیں رہے ہیں نا آپ لوگ آواز اٹھائیں اس کے لیے قوم آواز اٹھائیں تو کیوں نہیں بھائی ایسے ہی ہے we can be the best nation in the world چھوٹے چھوٹے بچے ان کا literacy rate بہت اچھا ہے وہ education پہ بہت زیادہ concentrate کر رہے ہیں آپ ملک سے کہیں بھی باہر جائیں گے تو جتنی white color jobs ہیں Indian is doing that not Pakistanی وہ پاکستانی افغانی پاکستانی کیوں ہمارے حکمرانوں کو ہماری فکر نہیں ہے بھائی ان کو یہ زلیل ہوں جو مردی کریں ہمیں کیا they are just here to make money دن میں کتنا کمہ لیتے ہو 800,000 رپیہ کمہ رہا ہوں سابردست اور اس مہنگائی میں گھر کا گزارہ مشکل لگ رہا ہے اسی طرح کرائے بالوں پہ یہ ہی ہے کہ کرائے بھی نہیں دیتے کبھی تو چلو یہ بتاؤ انڈیا کے بارے میں کیا جانتے ہیں انڈیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے نہیں دوستو یہ بچہ جو ہے اس کی عمر 18 سال ہے یہ کبھی سکول نہیں گیا اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اس کو اپنی نیبرنگ کنٹریز کے بارے میں نہیں پتا اور ایک ہفتہ پہلے مدرسہ جوائن کیا ہے مشور کس نے دیا تھا کسی نے بھی نہیں بس دل کیا دل کیا اور یہ پکڑی بھی تفصیل پہن رہے ہو یہ میں تقریباً نو سال سے پہن رہوں نو سال اگر مدرسے میں کاری صاحب کیا کہتے ہیں کیا بننا ہے آپ کو ان سے یہ بھی یہی ہے کہ میں عالم بنوں گا اچھے عالم بنیں کہ انکل جی آپ ہمارے ساتھ مجود ہیں یہ بچہ 18 سال کا ہے یہ کبھی سکول نہیں گیا اس کو لکھنا پڑنا نہیں آتا خواب اس کا یہ ہے کہ میں مولانا بنوں گا ساتھ ساتھ اس چوٹے سے بچے کا تعلق سیاسی جماعت کے ساتھ بھی ہے ہماری یود کس طرف جا رہی ہے بد دہالت کی طرف جا رہی ہے جہالت کی طرف جا رہی ہے صحیح اس بچے کو کہاں ہونا چاہیے تھا اسے پڑھائی کرنی چاہیے تھی اچھی طبیعت ہونی چاہیے تھی اور یہ اچھا کماتا تو ہمارے پاکستان اسلامی ملک ہے ہمیں اس پر فخر ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسہ ایڈوکیشن کی طرف بہت زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں اگر دنیا کی تعلیم ہمارے بچے سے کہ اگر انجینئر بنیں گے سائنس بنیں گے سیاست دان بنیں گے بیوروکریسی کے اندر آئے گے ملک کے خدمت کریں گے یہ مدرسہ پروڈکشن اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے پاکستان میں بس غریبی کی وجہ سے غریبی کی وجہ سے کیا غریبی ہے جس کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو مدرسے میں بیج رہے ہیں اخراجات اتنے نہیں ہوتے ہیں تو مطلب پیدا کر کے ملانا کیا حوالے کر دیتے ہیں تم اس کو کلاہ ہم کلاہ نہیں سکتے تو پیدا کیوں کر رہے ہیں جی یہ تو سوچنا چاہیے نا اپنے ماں باپ کو سوچنا چاہیے آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کس کس خلاس میں پڑھتے ہیں جی ابھی تو شروع ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں بچے ابھی تو اس کا مسئلہ بھی غریبی ہے کہ بھئی گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے یہ بچہ سکول جانا چاہتا ہے ہماری سرکار کو اس ٹیم کیا کرنا چاہیے ایسے بچے جن کو واقعی سپورٹ کی ضرورت ہے ان بچوں کو سکولر مدرسوں کا کریک داؤن کیوں نہیں ہو رہا ہر محلے میں آر دس مدرسے کھلے میں دوستو مورکو میں بہت ہی بھیانک بھکم آیا اور اسی پر پرائیم میریسٹر موڈی نے دکھ جتاتے ہوئے ہر سمبھو سہایتہ دینے کا بھروسہ دیا ہے انہوں نے سوچیل میڈیا پلیٹپارم ایکس پر لکھا کہ مورکو میں بھکم کے کرن ہوئی جانوال کی آنی سے اتینت دکھ ہوا اس دکھت گھڑی میں ہماری سمیدنا ہے مورکو کے لوگوں کے ساتھ ہے پرائیم میریسٹر موڈی نے آگے لکھا کہ ان لوگوں کے پرتی سمیدنا جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت اس کٹھین سمید میں مورکو کو ہر سمبھو مدد دینے کے لیے تیار ہے آپ کو بتا دے کہ مورکو کے مارکیش میں شکروار کی دیر رات ہکم کے جوردار جھٹکوں سے تباہی مجھ گئی ہکم کی تیورتہ 6.8 رہی جس کے چلتے بھاری نقصان ہوا میڈیا ریپٹ کے انوصار اب تک 22 سو سے بھی زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے مورکو کے آنطریق منطرالے نے اس کی پوشٹی کی ہے بھارت کے پرائیم منسٹر کی اور سے سب سے پہلے مورکو پر بیان دیا گیا پاکستانی میڈیا اب یہ چرچا کر رہا ہے کہ کتنے اسلامیک ملک ہے لیکن سب سے پہلے ایک ہندو نے مورکو کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے